اسلام علیکم محمد نظرین محفظ و حریب ساتھ خمخیات حضرت امام مہدی علیہ السلام کی دور حیبت میں مومنین مومنات کی کیا ذمہ داریہ ہیں سب سے پہلی ذمہ داریہ ہے حضرت امام اسمانہ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کی مسلمیت اور اپنی ریت سے دور ہونے پر غمگین اور افسردہ خاطر رہنا آپ علیہ السلام کے ظہور اور آپ علیہ السلام کے فرچ و فتح کی انتظار کرنا کیونکہ یہ افضل درین عمال سے ہے آپ علیہ السلام کے ریت سے دور رہنے اور آپ کی مظلومیت کو یاد کر کے گریہ کرنا آپ علیہ السلام کے معاملوں میں تسلیم ہو ان کے بارے میں جلدی نہ کی جائے یعنی یہ کہنا کہ ان کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا اب تو ظہور ہو جانا چاہیے تھا یہ تو زیادتی ہے ظلم ہے بلکہ خداون کی حکمت اور مسلط کے تحت و غائب ہیں اس کے بارے میں رضا اور سر تسلیم خم کرنا چاہیے اعتراض کے طور پر زبان شکوان نہ پھولی جائے اپنے مال کس لیے حضرت امام زبان علیہ السلام کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کریں یعنی اس کے سلسلے میں جو کام ہو رہا ہے اس کے معلومے مدد کی جائے حضرت امام زبان علیہ السلام کی سلامتی کی نیت سے صدقہ دیا جائے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے کہ حضرت امام زبان علیہ السلام کی معرفت نصیب ہو آپ امام زبان علیہ السلام کی صفات کو جاننا حال حالت میں حضرت امام مہد علیہ السلام کی نصرت اور مدد کرنے پر امادہ رہنا آپ کے فراغ پر گریہ کناہ ہونا یعنی رونا اگر استطاعت رکھتا ہو تو عید قربان کے موقع پر امام زبان علیہ السلام کی نیابت میں قربانی دیں حضرت امام مہد علیہ السلام کو جو اصلی نام ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے احبران کے لیے حضرت علیہ السلام کا نام نہ پکارے بلکہ آپ علیہ السلام کے جو القاب ہیں ان میں سے کسی لقب کے ذریعے آپ کو پکارا جائے جب حضرت امام علیہ السلام کا ذکر کیا جائے نام لیا جائے تو آپ کے احترام کے لیے کھڑا ہونا چاہیے خاص ہے جب آپ علیہ السلام کے قائم آپ علیہ السلام کے القاب میں سے قائم کا لقب پکارا جائے تو اس قبال کے لیے کھڑا ہو جائے مشکلات میں حضرت امام مہد علیہ السلام کو وسیلہ قرار دے کر آپ کی خدمت میں اپنی حجات پر مشتمل عریضہ ارسال کریں عریضہ یا تو آئیم آدھار علیہ السلام اور حضرت پیغمبر علیہ السلام کی ذریعے مبارک میں ڈالا جائے یا دریعہ سمندر اور قوموں میں ڈالا جائے حضرت عزر علیہ السلام کو اس عریضہ کو پہنچانے کا وسیلہ بنایا جائے یا آپ علیہ السلام کے نواب عربہ میں سے کسی ایک وسیلہ قرار دیا جائے خدا سے سوال کرتے وقت خداوند کو امام زمان علیہ السلام کے حق کی قسم دی جائے اور حضرت علیہ السلام کو اپنے شفیع و سفارشی منایا جائے اپنے دین پر مستحق کم رہے اور مضبوطی سے دین کو تھامے رکھے کافروں کے پروپگڑنے کا اثر نہ لے باطل کی رنگینیوں پر نہ جائے دنیا داروں کے ساتھ زیادہ مینج اور عمد و رفت نہ رکھے آپ علیہ السلام پر درود و سلام زیادہ پھیج جائے ہر نماز کے بعد آپ پر سلام پڑھا جائے آپ علیہ السلام کے فضائلوں کو مالات کو بہت بیان کیا جائے کیونکہ آپ اس دور میں ولی نعمت ہیں اور خداوند کی تمام خیلی اور باطلی نعمتوں میں آپ کی واسطہ ہیں آپ علیہ السلام کے جمال مبارک زیادہ کا اشتیاق رکھنا اور اس شوق کا اظہار کرنا آپ علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنے پر امادہ رہنا کافی ہے اور دشمنوں کی طرح سے جو مسائب آئیں ان کو برداشت کیا جائے مسائب اور مشکلات کا ڈرک کا مقابلہ کیا جائے مومنین اپنے نیک عمال کو امام زیادہ علیہ السلام کی خدمت میں بطور حدیعہ پیش کریں آپ علیہ السلام کی زہرت پڑھنا آپ علیہ السلام کے لئے آپ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل کے لئے آپ علیہ السلام کی سلامتی کے لئے آپ علیہ السلام کے مسائب دور ہونے کے لئے دعائیں مانگنا خدا ہم سب کو مارفت امام محمد 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 علیہ السلام نصیب فرمائے آمین امنا خیال بکھی گا السلام علیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میکن mint اللہ وبرکاتہ میکنم لئے میکنم لئے میکنم لئے حیالترین میکنم لئے جانب ملے میکنم لئے دوستے میکنم لئے